بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں خیمے کے روٹیاں بنا رہی ہوں دیکھیں چھپیوں کے واسطاں کیسا بناتے خیمے کے روٹیاں بنا کے بتا رہی ہوں میں آپ لوگوں کو یہ میری دادی میری امی کی ریسپی ہے دیکھیں تو اتپو خیمہ اتپو پیاس ہے دیکھیں یہ تین ڈلی پیاس ہے اتپو کے حساب سے اس میں دیڑ چمچہ میں تیل دالی دیکھیں چلہ تیز کریں چلہ تیز کر کے پیاس کو تھوڑا بھنی میں اس کو تو پو چمچہ میں حلدی دال رہی ہوں نمک اپنے ٹیٹ کے حساب سے دال لینا حلدی اور نمک دال کے اس کو پیاس کو اچھا بھنی دیکھیں میں ایک سے دو منٹوں اس کو بھنے بعد اس کے اندر دیڑ چمچہ میں ادرک لسن دال رہی ہوں دیڑ چمچہ ادرک لسن دال کے اس کو تھوڑا بھنی دیکھیں میں زیادہ نہیں بھنی اس کو تو خیمے کو اچھا دھولی تھی میں خیمے کو اچھا دھو کے اس کو چھنی کے اندر داکے پیر لگا دیتی fare performance میں اس� ritme داکھنیت جو سیگل دفters یہ وہ دو자를 کچھے اندفر پیاغیران اس کے اندر میں پانی ڈال کے کوکر لگا دیتی ہوں اس کو دو سیٹیاں ہو گئے بعد دھیمہ چلہ دھیمہ کر دی اس کے اندر میں چھے سے ساتھ روٹیوں کا آٹا بھگا رہی ہیں دیکھیں پوکیلو کے حساب سے گلاس سے لیم ہیں تو اپنے نارمل آٹا کیسا بھگاتے ہیں خالی نمک دال کے روٹی کا سیم وید دیکھیں اس کے اندر کچھ بھی نہیں دال رہی ہیں یہ میری امی کی اچھی پیاری ریسیپی ہے دیکھیں ہم لاؤں بہت خاش سے کھاتے تھے ہم لاؤں گوان کوئے جاتے تھے نا تو کم سے کم ایک کلو خیمے کے دو کلو آٹے کے روٹیاں دال کے لے کے جاتے تھے تو یہ بہت پ میرے بچوں کو بھی میں بنا کر دیتیوں نہ کبھی کبھی اتنے شوخ سے کھاتے یہ اتنا بہت بہت بڑی ریسیپی بولتے ہیں ہماری فیملی کی وہ ریسیپی ہے دیکھیں تو اس کو دو سیٹیاں ہو گئے بعد اس کو اچھا خیمے کو اچھا بھونڈی دیکھیں میں اس کے بعد چار ہری مرچی دالیں اس کے اندر چار ہری مرچی ایک کت میر دالیں دیکھیں میں اس کے اندر دیکھیں خیمے کو دیکھیں تھوڑا بنا کے بتا رہی میں آپ لوگوں کو انشاء اللہ میں اگر دوسرا ویڈیو بن ایک نیمو کا جوز دالی دیکھیں تازہ فریش شر اس کے اندر ہو تو میں پورا دال دی ایک نیمو کا اس کے اندر تو کھٹا کھٹا جب خیما رہتا نا تو بہت مزے کا رہتا تو دیکھیں کوکر لگائے بعد اس کے اندر پورا اچھا پیکل گیا دیکھیں پورا اس کے اندر پیاز بھی بھونے گئی خیما بھی ڈھیلا ڈھیلا ہوگا ہے دیکھیں تو ہمیں آٹے کو بھیگا کے اس کو دس منٹ چھوڑ دی تھی دیکھیں دس منٹ کے بعد میں اس میں پیڑے بنا کریں میں آپ کو روٹیاں بنا کر تو یہ پاکلوں سے بڑھ کے ہے 5 سے 6 روٹیاں ہوتے ہوں گے تو میں آپ لوگوں کے خاص کر کے بنا کر بتا رہی ہوں یہ بچپن کی یاد تازہ کر رہی ہوں دیکھی ہے میں تو میرے بچے بھی شوک سے کھاتے ہیں میرے بھائیں بھائیں بھی بہت شوک سے کھاتے ہیں خیمے کے روٹیاں اس نے معلومت اللہ کی بیریانی تھی خیمے کے روٹیاں بلے تو چھٹیوں میں جبھی بھی جاتے تھے ہم لوگوں کو کیا بھی صدرتا تھا تو خیمے کے روٹیاں امین ہے تو کھڑی دال انڈے ایسا بنا کے لے کے جاتے تھے دیکھیں کبھی بھی ہم لوگاں یہاں سائدر آباس سے گاؤں کو جاتے تھے تو اسپیشیلی بہت بہت شوخ سے کھاتے تھے تو میں دیکھی اب اس کے اندر چھے سے سات پیڑے بنا لی دیکھیں اس کے بعد اتے آٹے میں اس کے بعد میں دیکھیں نارمل اپن روٹی جیسا دالتے نا اس کے اندر کچھ بھی نہیں جیسا روٹی دالتے سیم ویسے سیکھ کے ویسے بنانا دیکھیں جیسا دیکھیں میں اب جیسا بیل رہی ہوں سیم ویسے اس کے اندر کچھ بھی گھی نہیں ڈارلا نہیں دودھ نہیں ملائی نہیں کچھ بھی نہیں دیکھیں پراتے میں کچھ بھی نہیں خالی پیڑا بنا کے میں ویسے سیکھ کے بنا رہی ہوں دیکھیں تو یہ بہت مزیکی بہت ٹیشٹی بہت اچھی رہتی دیکھیں اپن کام بھی سفر میں جاتے نا کم سے کم یہ چھے سے سات دن تک روٹیاں رہتے دیکھیں اس میں نیمبو رہتا پیاز وہ رہتا نا تو بہت زبردست رہتی نیمبو رہنے سے اس میں خراب نہیں ہوتا اپن سفر کم سے کم اس کو چھے سے پانچ دن کھا سکتے دیکھیں یہ خیمہ کے روٹیاں اگر اپنے کو زیادہ رکھنا رہے تو تھوڑا نیمبو اضافہ دالنا تو کھٹا کھٹا جو رہتا نا سفر میں اپنے لے لیے کور میں رکھ لے کے ایسیچ موڑ لے کے کھا لیے تو کتنا مزے کا اور پیٹ بھی بھڑتا دیکھیں جلدی سے جلدی اگر اپن وہ یہ کھا لیے کر لیے تو اپنے کوئی کتہ بھی بولو کھانا کھا اس کو بات نہیں آتی دیکھیں تو اب میں اس میں پورے چھے روٹیاں بنا لی دیکھیں چھے سے ساتھ روٹیاں بنا لی میں اس کو یہ دیکھیں اب یہ خیمہ ہے نا تو خیمہ کو جرح خیمہ ڈھیلا ڈھیلا رہنا دیکھیں کئی کو بولے تو روٹی پہ جب دالتے نا تو بہت پورا اچھا ہے دیکھیں میں جیسا پھیلا رہی نا سیم ایسا پھیلا نہ دیکھیں آج کل کے بچے دیکھیں تو اب کیا کیا روٹیاں پہ دال کے کھاتے دیکھیں تو پہلے کی ریسیپی ہے دیکھیں یہ بہت چیزیں انڈے کے ساتھ کھاتے بہت چیزوں کے ساتھ کھاتے دیکھیں آج کل کے بچے یہ دیکھیں ایسا ہٹا ہٹا کے ہٹا ہٹا کے دال رین دیکھیں چیز کے ساتھ کھاتے آج کل کے بچے روٹی کو لگا کے بہت ملائی مسکا وہ یہ لگا کے کھاتے پہلے اتتے چیزوں کا کار رہتا ہے دیکھیں تو امہ بابا پہلے کیا کرتے تھے یہ جو چیزیں رہنا بچوں کو وہ چیزوں سے چائزا ویسا بنا کے دیکھیں بچوں کا پیٹ بھڑتے تھے اور بھڑتا بھی تھا اچھا بھی رہتے تاپ دنیا کھا لے رہے بھی تو بچوں کا دل نہیں بھر رہا دیکھیں ہوگا دیکھیں لائک اور شیئر کریے فرانہ ککنگ کو